اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گا الحمدلہ آپ کی بہن سدھر بھی خیریت سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں مددار قسم کے نیو ولوگ کے اندر اور جی ولوگ کا آپ میں دیکھ لیا ہے کہ سٹارٹ ہو گیا چلیں جی ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں جی ناشتے کا ٹائم تو سبح سبح مارننگ میں تو میری بھابی جان اس سے پہلے میں چائے اور بسکٹس بغیرہ کا ناشتہ کر لیتی ہوں یا کبھی کیک کھا لیتی ہوں کبھی کچھ تو یہ میری بھابی جان نہیں ملی یہ بنا کر بھی جاتا تو بھئی آملیٹ کے ساتھ میں پراتھا یہاں فینش کر رہی تھی کیونکہ میں کیمہ تو کھائی رہی ہوں لیکن وہ میں پھر مارننگ میں ایک دم نہیں کھا سکتی کیونکہ بس دب دستی میں کھا رہی ہوں تو دوپیر میں لے لیتی ہوں رات میں لے لیتی ہوں کیمہ نا روٹی کے ساتھ تو یہاں پر پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے دوائیوں کی طرف تو دوائیوں میں جسی ڈاکٹر نے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جی بتاؤں گی کون کون سی میں کھا رہی ہیں فینش ہو گئی ہیں آپری سیکشن کے بعد جسی سیکشن میں بہت ساری دوائییں کھائیں بہت سیکشن ہو گیا اس میں بہت ساری دوائییں کھائیں ہیں بس یہ لڑکی کا صبر ہوتا ہے آپ لوگ نوٹ کریں تو ہر انسان ہی آج کل دوائیوں پر زندہ ہے دوائیوں کے بغیر تو زندگی نہیں ہے دوائییں کھائی جاؤ اور زندہ رہو بس یہ حالات ہیں کسی کا کوئی پرابلم ہے اور کسی کا کوئی پرابلم ہے یہاں جی میں نے سپریٹ میں مگوایا تھا اور یہ میں سپریٹ بوٹل میں ڈال رہی تھی سپریٹ میں کیوں یوز کر رہی ہوں کیونکہ میری ڈاکٹر نے مجھے ریجمنٹ کیا تھا جی آپ نے اسی سیکشن کے اوپر اپنے اپریشن کے اوپر جہاں جہاں ٹانکیں ہیں جہاں جہاں ٹانکیں آئے ہیں وہاں آپ نے سپریٹ کا یوز کرنا ہے اسے جو آپ کا زخم ہے جو آپ کا آپ کا سیکشن ہوا جہاں سے کٹ لگایا جہاں سے بیبی آیا ہے بس جی وہ جلدی سے جلد ریکوور ہو جائے گا جو لوگ جنہیں اس چیز کا نالج نہیں ہے تو انہیں انہیں میں یہ باب بتاتے جاؤں کہ آپ لوگوں نے سپریٹ ہی اپلائے کرنا ہے اور آپ لوگ یقین کریں کہ سیکشن کے بعد جہاں سے کٹ لگا ہوتا ہے اور سپریٹ اپلائے کرتے رہو جہاں پہ ٹانک کو والا پورشن ہو اس چیز ہے اسے یہ کہندر تو جو زخم ہے آپ کا بہت جلدی ریکو اور ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا فرس ایکسپیرینس پر اچھا گزرار سیکنڈ بھی صحیح جا رہا ہے جب اس کا انڈ ہوگا تو آپ کو دکھا دوں گے بتاؤں گی کہ بھی کس طرح ہوا ہے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے مطلب سے اس ایکشن میں زبردست ہوا ہے اگر اس ٹھیک ہو گیا یا نہیں کوئی پرابلم ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گے چلیں ٹھیک ہے جی اب جی یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ میں پانی لیٹی تھی دوائی کھانے کے لیے اور جی اس کے بعد جی میں آپ کو بہار کا ریہ دکھا رہا ہوں کہ کس قدر دھوپ ہے یقین کریں اب تو گرمیاں واقعی آگئی ہیں شدید والی دھوپتی بہت زیادہ اور یہاں میں جانی ہے نا بوٹی بولتے ہیں سے کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں کوئی کونسا پلانٹ ہے جس میں کلر فلاورز نکلتے ہیں تو یقین کریں یہ سن لائٹ سے نکلتے ہیں مطلب ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ بند ہو جاتے ہیں تو جی بہت پیارے فلاورز سے مرکا چلنجی آپ لوگ کے دکھاتی ہوں کتنے پیارے پیارے فلاورز نکلے ہیں میں جللدی میں گئی اور جللدی بھاگ بھاگ کے مفافیس آگی دھوپ بھوتتے تھے اس کے بعد جی آئی میں دوائیوں کا جی دیکھنے کے لیے کے بندل کتنا ہے دوائیوں کا کیا کچھ میں نے یوز کر لیا کتنی میڈیسنز اور کتنی میری پھیکنے والی ہیں تو بس وہ آپ کے سامنے دبتاریوں کے کس قدر میڈیسنز میں نے یوز کی ہیں بہت سائج دوائیاں تھیں جو کہ میں ریکلور بیس پر یوز کر رہی تھی ڈوکٹر انریکمنٹ کی تھی تو میں نے کہا چلیں جی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں یا کچھ کیلشن بغیرہ کی یہ ٹیبلٹس یہ والی بھی تھیں جو پانی میں مطلب ہم ڈال کے مکس کر کے اور اس کے بعد پیتے ہیں تو کافی مطلب اس طرح کی دوائیاں تھیں اور یقین کریں دوائیاں کھا کھا کے نہ پی بہن کی طبعہ دھوگی ہے فریش یہاں سینگو بیان کے کیپسول بھی تھے جو کہ طاقت کے ہیں اور جی ڈاکٹر نے یہ والے کیپسول مجھے ریکمنٹ کے تھے مطلب ڈیلی کا ایک تو یہ ابھی تک میرے ہیں میں چلاری ہوں ان کو تو ڈیلی میں کھاتی ہوں لیکن یقین کریں میرا بہت برا حال ہے میڈیسن کھا کھا کر بس یہ محسوس کر سکتے ہوں یا جس مطلب کتنا مشکل ہوتا ہے کتنی ڈریپس لگتی ہیں آپ کو کیسے مطلب پین بیئر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ یار تو اس کے بعد جی یہاں پر ایک اور شاہ پر ہم نے کھوڑ لیا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتی میڈیسن ہیں تو کل سیس پر گئی تھی مارکٹو وہاں سے میں نے یہ سپری کی بوٹل مطلب سپری نہیں ہے سپریٹ کی بوٹل منگوائی تھی میں نے کہا یہ سپری بوٹل میں اگین کنورٹ کر کر پھر ہم یوز کر لیں گے تاکہ جتنا ہو سکے سپریٹ جو ہے آپ کے آپریٹ والے یہ پھر لگ سکے اور اس کے بعد وہ ڈرائے ہو جائے اور جی ٹھیک ہو جائے دعا کیجئے گا کہ میرا جو آپریٹ ہے وہ ریکاور ہو جائے جل سے جلد اور میں سے اتحاب ہو جاؤں اور پھر اپنے گھر چلی جاؤں واپس بس فی الحال تو دید ایسی گزر رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ کے چل دیے تھوڑے دیرے پھر لیڈ یہ بس اس طرح ہی ہے تو پھر یہ جی یہاں پر میں نے سائیڈ پر رکھا اور اس کے بعد دوبارہ میں نے یہ میڈیسنز ختم ہوئی ہوئی تھی یہی مہموالی میں نے میرے کیل سے یہ تھری ڈیس کی یا فور ڈیس کی ہیں میڈیسنز نا تو صبح شام کی ہیں مورننگ میں اور نائٹ میں آپ نے یہ یوز کرنی ہے تو جی میں یہاں پر اپنی نکال رہی تھی کیونکہ میں نے ناشتر کیا تھا اور اس کے بعد یہ میڈیسنز کھانی لازمی تھی تو میں نے یہاں سے میڈیسنز نکال رہی اور اس کے بعد جی میں نے ان کو جل سے جلد کھایا اور آپ یقین کریں کچھ گلز ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے دوائییں کھائی نہیں جاتی جیسے کہ میری سسٹر میری سسٹر توڑنے کے بعد چورا کرتی ہے دوائیوں کا اس کے بعد جی میڈیسن کو بچاری ایک جڑ 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 گلاس کے ساتھ دو دو گلاس پانی کے ساتھ وہ میڈیسن کھاری ہوتی ہے دو گولیاں ہوتی ہے اور وہ مشکل سے کھاتی ہے مطلب مطلب نہیں کھائی جاتی میری سسٹر سے بڑی مشکل کھائی جاتی ہے اور میں تھوڑ سے پانی کے ساتھ تو کساری میڈیسنز بھی کھا سکتی ہوں یہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے تو جی بس یہاں پر جل جلدی میں نے وائنڈ اپ کی ساری میڈیسنز تو میں نے کہا چلے جی آج آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں جو تدروں سے دکھایا نہیں ہے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ بس جی دلیوری ہوگی اس کے بس سب کچھ ایزی ہے تو یہ سین نہیں ہوتا بہت کچھ لڑکی کو فیس کرنا پڑتا اور یہاں میں نے اتنی دوائیاں کھائی ہیں بس صبر ہے میرا تو اللہ پاک ہر لڑکی کو تندرسی والی اولاد دے اور اس کے بعد اس سے بسیتی آپ زندگی دے تاکہ وہ اپنی اولاد کو خود پال سکے اولاد کسی اور کے سارے چھوڑنا اور چھوڑ کر چلے جانا کچھ لڑکیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی لائف میں بہت زیادہ ہر کسی لائف بیزی نہیں ہوتی تو بس یہی سین ہے کہ اللہ پاک سب لڑکیوں کو ہدایت بھی دے اور اس کے بعد انہیں اپنی زمان میں بھی رکھے اور وہ اپنے اولاد کو تپا لیں اولاد کا ماں باب کے لعبہ کوئی اپنا نہیں ہوتا یہاں بھی میں نے کلچم کی میڈیسن نکالے اس کے بعد پانی لیا پانی کے اندر میں اس پر مکس کروں گے اور یہ پی لوں گی تو یہ بھی ڈاکٹر نے ایک منٹ کی تھی ڈیلی کی ایک کھانی ہے پینی ہے مطلب کھانی نہیں ہے تو جی یہ بھی آپ کی بہنیوز کر رہی ہے اور جی بس یہی سب کچھ تھا آج کے بلاغ میں میں نے کہا چلیں جی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ بھئی آپ لوگ کو اچھا لگاؤ تو لائک سبسکرائب شیئر کے بغیر مجھ جائیے کہ جو بھی نیو آئے میری چینل پر اور یہاں محمد یان جوجو میں لیٹے ہوئے اپنے تو میں نے کہا جی آپ کو بھی تھوڑا ولاغ شوٹ کر لیتی ہوں کافی ٹائم ہو گیا محمد یان کو میں ولاغ میں لے کر نہیں آئی تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑا محمد یان کو بھی دکھایا جائے کہ محمد یان کیا کر رہے ہیں آج کل تو جی یہاں میں نے بس ہی اپنا وارٹری انجوائے کیا جو کہ اورنجلر کا ہو گیا تھا اس کا ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا مطلب مزے والا ہو گیا تھا تو میں نے کہا یار اب سب کچھ تو منع ہے چلو جی انجوائے کر لیتے ہیں بس جی اور یہ مکس کر کے میں نے پی لیا تھا اور افیل حال اور آج کل تو محمد یان جو ہے نا اپنے نانو گھرہ کے سب کو بھول گئے ہیں نہ انہیں ولاغ کا ہوتا کہ وہ ولاغ میں ساتھ بنوائیں اور نہ ہی انہیں یہ ہوتا کہ وہ زر تھوڑ سی ٹک ٹک کی ویڈیوز بنوائیں نہیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کو بس ان کو آپ پاک ساتھ کھیلیں مصروف رہتے ہیں یا اپنے مامو جان کے ساتھ یا پھر کسی نہ کسی کے ساتھ ایون کے میں انہیں بلاتی رہتی ہوں بار بار کے محمد یان آج یہ ویڈے تھوڑ سی ویڈیو بنوائے لیں اور انہیں فکر نہیں ہوتی اور وہاں وہ میرے ساتھ بہت زبدیس ولاغ سنواتے تھے اور یہ میرا ولاغ ہی تک کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ وامیاد